ہاشم سرمت خیل نے گھرہ نے سامنے کر کے یہ جڑی موڑ ہے اس موڑ کو بالکل پانی کھٹ کے لے گئے تقریباً آٹھ تو دس فٹ نئے ایریا ہے جس جگہ تھی یہ راستہ آئی یہ فاظتی باندر اس نے اتھے راستہ بنو ہے تقریباً اس ایریا دھائی اتھے گھر کے اور اس سارے کو کھٹ کے لے گئے انہوں بالکل اتھے راستہ موڑ سیکل نے گزرن نوی راستہ اس جگہ دے موجود کونے جبکہ اتنا ایک چوڑا راستہ آئی جیتنا تو سامنے اس جگہ دے بیکھ رہے بلکل اس کو کھٹ کے لے گئے عجیبی پانی کافی زیادہ ہے دو حصہ تقسیم ہونا پہ ایک حصہ مہرشاہ علیہ البان نے اندر لے پاس ہو گئے انہوں پہ اور ایک بار لے پاس ہوا رہے ہیں اللہ باگ رہے اندر ہے بہت زیادہ توفان ہی بڑھو سیا جلا یہ جگہ جڑی جگہ تو پانی ہی اتھو گزر کے کر لیا لے پاسے گیا ہے کا حال اجے تک بند موجود ہے بیرل موسر آیا جڑیتے بند کھٹ کے گھن گے پانی اس میں پروٹرنے بہت زیادہ امکان ہے نوڑ اس جگہ تو کافی سار اس بند کو پانی لے گے ایک گھنڈی یہ کپ کھڑی ہے ساری اور بلکو لے کی کرنی جگہ تے بچی کھڑی ہے ایس جگہ تے اس نہ لگے رکھ لایا گے بانے کے تاکہ مزید نکھاٹ نہ کرے اگر جگہ دیکھو تہاں یہ جگہ کھٹ کے بلکو گرابر کار چھوڑا پانی اگر کھٹائی کرے نہیں ہے تو ڈائریکٹ ہو گئی سارا یہ بند تقریباً کھٹ کے لے گئے ایک کرلی الہ بند ہے جگہ تو پانی گزر کے گئے کرلی الہ باس ہے پہلے جہ تک پیٹ فل ہو گئے بہنا پہ پانی دو حصہ جا رہا ہے ایک حصہ پرلے پاسو بہنا پہ مہرشالی الہ پاسو اور ایک پیٹ میں اندر آ رہا ہے اور ایک بند تقریباً دیڑا تا لوڑ کے گھن گئے پانی باقی اللہ پاک مزید آگے رحم کریں یہ سارا بندہ یہ لوڑ کے گھن گئے یہ بھی اس سے بننے میں جگہ کون لائیاس اور اتھو بھی تقریباً کافی سارے اس بننے کو کھا گئے پانی اور اتھو باندھ رہا ہے اس طرف یہ ہے کہ رتی مٹی ہے جیڑی وجہ تو گجے تک باندھ بچ گئے اس باس سے اگر ریتہ لانا تو اس کو بھین گیا ہو گیا پہا لجے پانی کافی اس بیڑا کمچال ہے کھاٹ لائی مانالا اس من کو بھی کھاٹ لائی کھلا ہے سامنے دیکھو تھا